اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرد کوئی نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور ایسا نہیں ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ نبی کی بیویوں پر ہاتھ اٹھائیں گے کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہوگا تو ایسی بھی بات نہیں تھی مسائل ہوتے تھے اختلافات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے بھی اللہ کے نبی سے اختلافات ہوئے پھئی نبی ہونے کے صحت سے تو ازواج متحرات کو اختلاف نہیں کر سکتی تھی جہاں دینی مسائل ہوتے تھے وہاں تو ظاہر سی باتیں سمینا واتانا وہ سارے مومنین کا جو مزاج تھا وہ ازواج متحرات کا بھی تھا لیکن جو گھرے لو معاملات ہوتے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی بیویوں سے اختلاف ہوا بیویوں کا بھی اللہ کے نبی سے اختلاف ہوا اللہ کے نبی نے الگ الگ طریقے سے ڈیل کر کے ہموں سکھائے گی کیسے ڈیل کرنے کبھی سمجھا کر کے کبھی ناراضگی کا اظہار کر کے کبھی نظر انداز کر کے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کوئی بات کہہ دی کسی ازواج متحرات میں سے کسی بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے اتنی گندی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے اس بات کو تو سمندر کا پانی گندہ ہو جائے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں اللہ کے نبی کی باری تھی اور کسی بیوی نے کوئی اچھا کھانا بنایا تھا تو کاس باری میرے پاس گرچے نہیں ہے کھانا بھیجوا دیتی ہوں بھئی ویسے بھی اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھر میں کئی کئی مہینوں تک چولے نہیں جلتے تھے تو کسی بیوی کے گھر میں کچھ اچھا کھانا بن گیا تو سوچا چلو میرے گھر میں باری نہیں ہے عائشہ کے گھر میں باری ہے کھانا بھیجوا دیتی ہوں اللہ کے نبی کھا لیں گے محبت میں بھیجوا دیا اب کھانا جب حضرت عائشہ نے دیکھا باری میری اور کھانا سوکن کے گھر سے آ رہے تو غصہ ہو گئی اور اس برطن پر ہاتھ مارا کھانا گر گیا برطن ٹوٹ گیا اب ہمارے گھر میں برطن ٹوٹ جائے تو ہم تو ہڈی توڑ دیں بیوی کی بیوی اگر کچھ توڑ دے تو ہم تو اس کے ہڈی توڑ دیں اللہ کے نبی نے کیا کیا خاموشی سے اٹھے کھانا اٹھا کر دوسرے برطن میں رکھا ٹوٹا ہوا برطن اٹھا کر کے رکھ دیا دوسرا برطن لیا وہ جو لڑکا آیا تھا اس کے ہاتھ میں دیا برطن اور کیا کہا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی غصہ آ گیا تھا جیلیسی فیل کر رہی تھی تو اس غیرت میں یہ حرکت کر دی آپ سوچئے غلطی کس نہیں کی حضرت عائشہ نے ایکسکیوز کون بیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی پیش کر رہے ہیں غلطی حضرت عائشہ کر رہی ہیں اور ایکسکیوز کون پیش کر رہا ہے اللہ کے نبی صاحب پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صاحب نے اپنے رویوں سے ہم کو سکھایا اللہ کے نبی کی جو بہت ساری بیویاں تھی نا ان کسرت سے جو بیویاں تھی ان بیویوں کا ایک فائدہ یہ بھی تھا اللہ کے نبی کی کسرت ہے شادیوں کا ایک فائدہ یہ بھی تھا الگ الگ مزاج کی بیوی کے ساتھ کیسے ڈل کرنا ہے وہ ہم کو اللہ کے نبی کی صیرت میں ملتا ہے اور سارے یہ واقعات قرآن میں حدیثوں میں محفوظ کیوں کی گئے کیونکہ اللہ کے نبی کی صیرت جیسے نماز میں ہمارے لئے اسوا ہے ویسے گھر میں بھی ہمارے لئے اسوا ہے ہم سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں ڈھونڈھون کر کے عمل کرتے ہیں گھر میں ہم کتنی پرواہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک میں میں نبی کی سنتوں کا کتنا بابندوں یہ نبی کی سنت ہے کبھی سمجھانا کبھی نظر انداز کر دینا کبھی ناراض بھی ہو جانا ایک روایت ہے حضرت سفیہ کا اوٹ کسی سفر میں حضرت زینب اللہ کے نبی کے ساتھ تھی تو ان کا اوٹ خراب ہو گیا بیڑ گیا چلنے کے لئے تیار نہیں تھا اور حضرت زینب کے پاس ایک ایکسٹرا اوٹ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ تم اپنا اوٹ سفیہ کو دے دو سفیہ کا اوٹ خراب ہو گیا ہے تو حضرت زینب نے کہا اس یہودیہ کو میں اپنا اوٹ دوں انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ تانہ دے دیا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دھائی مہینے تک کہ ان کے گھر پہ نہیں گئے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت صفیہ سے بڑی محبت کرتے تھے دھائی مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ نہیں گئے چھوڑ دیایا تھا کہ حضرت زینب جو ہے وہ بایوس ہو گئی کیا لگتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آئیں گے پھر ایک دن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری ازواج متحرات سے کسی معاملے میں نفکے کے معاملے میں ازواج متحرات نے مطالبہ رکھا اور بحث ہو گئی تقرار ہو گئی یہاں تک کہ اللہ کے نبی ایک مہینے کے لیے isolate vem نے ہیلا کر دیا ایک مہینے تک کسی کے گھر میں بھی نہیں گئے اپنا غر سب سے الگ کر لیا کسی کے گھر میں بھی نہیں گئے تو یہ رویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ بیویوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے ایک مرتبہ کسی معاملے میں حضرت عائشہ سے اختلاف ہوا موسیٰ دحمد کی روایت ہے تو اللہ کے نبی فرمایا کہ عائشہ دیکھو یہ مسئلے میں تم میری بات نہیں مان رہی ہو میں تمہاری بات نہیں مان رہا ہوں عائشہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ ہمارے اس مسئلے کو لے کر چلتے ہیں ہم ابو بیدہ ابن الجرہ کے پاس اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے میں بھی مان لوں گا تم بھی مان لینا یہ کون بول رہا ہے کائنات کے امام اولاد آدم کے سردار مسجد نبوی کے امام مسلمانوں کی فوج کسی پہ سالار ریاست مدینہ کے حاکم مسلمانوں کی عدالت کے قاضی خود ہے لوگ ان کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آتے ہیں پر اپنی کسی حیثیت کا روب نہیں جاتا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں عائشہ تم میری نہیں مان رہی ہو میں تمہاری نہیں مان رہا ہوں ایسا کرتے ہیں چلو ابو بیدہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں امت کے امین ہیں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہتی ہیں نہیں مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کریں گے تو میں نہیں جاتی ان کے پاس ان کی سالسی مجھے نہیں قبول ہے تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں اترزین ابی حکم عمر ٹھیک ہے چلو ابو بیدہ سے مت فیصلہ کراؤ عمر کو سالس بنانے پر راضی ہو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے ان سے بھی فیصلہ نہیں کراؤں گی تو انہوں نے پوچھا اترزین ابی حکم عبیق اپنے ابا ابو بکر کو حکم بنانے کے لیے راضی ہو ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہاں ٹھیک ہے اپنے ابا سے فیصلہ کرا لیتی ہوں یہ طریقہ ہے اس طرح سے عورتوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ سیکھتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے